موسیقی اس کا تہوار وہ کلاش کلینڈر کا آخری تہوار اور سب سے بڑا تہوار روایتی طور پر اس کو یاد کرنے کا تہوار کہا جاتا ہے یعنی ماضی کو یاد کرنے کا تہوار جتنی بھی امواد اس وادی میں ہوئی ہوتی ہیں کلاش فیملیز میں تو کلاش جو مشران ہوتے ہیں وہ ان فیملیز کو ویزٹ کرتے ہیں سب مل کے اور ایک رسم ادا کی جاتی ہے جس میں ان کا سوگ ختم کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی کیونکہ سوگ کے ساتھ انسان عبادت نہیں کر سکتا عورتوں کے لباس کے حساب سے پابندیاں لگ جاتی ہیں سوگ کے طوران اور بہت ساری پابندیاں ہو جاتی ہیں یعنی کہ وہ ناچ نہیں سکتے وہ گاہ نہیں سکتے وہ بہت زیادہ شوق لباس نہیں پہن سکتے جب وہ سوگ کر رہے تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں چاو موس اصل میں قدیم زمانے میں اس لفظ کا مطلب تھا چاو یوش جس کا مطلب ہے چار پیغام تو یہ چار حصے ہیں اس فیسٹیبل کے پہلے حصے میں سوگ ختم کرنا اور پھر اس کے بعد بچوں کا فیسٹیبل ہوئی تو بچوں کی ایک رسم کے بارے میں جو صدیوں پرانی ہیں وہ کی نہیں جاتی لیکن دو دن اس کو یاد کیا ہے اور اس کو یاد کرنے کے لیے لوگ جنگل جاتے ہیں اور وہاں پہ دیار کا یا کسی بھی ایور گرین درخت ہے جو کوئی ہمیشہ صدہ بہار تنے کا اوپر والا حصہ کٹ کے تو ہر ایک خاندان میں اس کو لے کے آتے ہیں ہر ایک گھر میں لائے جاتے ہیں دوسرے حصے میں عبادت خانے وہ سجایا جاتا ہے اس کے پر کاروینگ کی جاتی ہے لکھا جاتا ہے اس کی دیواروں پر تیسری حصے میں تین دن کی قربانیاں ہوتی ہیں تین دن کوئی پہلے دن کر رہا ہے کوئی دوسرے دن کوئی تیسرے دن کوئی عورتوں کے لیے زبہ کر رہا ہے کوئی مردوں کے لیے آخری جو حصہ تین دن کل نیا سال ہے نئے سال کے بعد پھر دو اور حصے ہیں جس میں عبادت ہوتی ہے نئے سال کے بارے میں موسیقی 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 صبح بچے پادوں پر جائیں گے ہر جگہ پر اصل تو یہ ہے کہ جیدے جیدے بھی لہتے ہیں وہ جائیں گے اور ڈال پر جا کے بانسری پہ جا کے لومڑیوں کو تلاش کریں گے یہ جو مارنا ہے وہ تو پھر ایک آدمی جو اس کو مار دیتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا انعام ہوتا ہے شکاری کے حساب سے کہ جی اس نے شکار کر دی ہے موسیقی 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 موسیقی